پھر اس ایمان کو تقویت پہنچانے اللہ سے جڑنے کے لیے نماز ہے کہ نماز پہلی امتوں کو دو نماز ہے ہمیں پانچ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہماری مسجد پہلی امتوں کی ازان کوئی نہیں ہمیں ازان ملی اور ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مکہ ہمیں ازان پہلے معزن بلال بنا پہلے معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لئے سواری لائی جائے گی میں اس سواری پر بیٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہے وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گئی اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کرنی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا کوئی کوچبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نصیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو اب سب کی گردنیں ایسے ہوں گی ہون کون سب کیاس کر لے کون 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 اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا بلال کو بلائج بلال تو بلال آپ کے سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور بلال میرے ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا تو ہمیں ازان ملی کسی امت کو ازان نہیں ملی ہمیں پانچ نمازیں ملی کسی امت کو نمازیں دو نمازیں ایک فجر کی دو رکعت اثر کی دو رکعت باجمات نہیں اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں عطا فرمائی تحجد کی نماز عطا فرمائی عوابین کی نماز دی اشراک کی نماز دی چاشت کی نماز دی نماز کے کتنے دروازے کھول دی اور میرے نبی کی آخری نصیحتی میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا اور اس چودہ صدی میں کوئی موقع ہے نماز چھوڑنے کا تو وہ میرے نبی کے نوازے کی کربلا کا ہے کہ جب ظلم بھی انتہا پر تھا اور مظلوم بھی اپنی آخری حدوں پر تھا اور کائنات نے نہ ایسا ظلم دیکھا نہ ایسے مظلوم دیکھے نہ ایسی پاکیزہ حسیاں دیکھیں نہ ایسے درندے دیکھیں تو سورت ڈھلا نماز کا وقت ہوا ہے تو آپ نے سبحان اللہ آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے نماز پڑھنی ہے امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ کسی حال میں چھوڑنے کا کام نہیں ہے تو انہوں نے آگے بڑھ کے شمر سے کہا نماز پڑھنے دو انہوں نے کہا نہیں نماز نہیں پڑھنے دیں ہماری تلوار چلے گی انہیں واپس آ کر کہا جی وہ کہہ رہے ہیں ہم جنگ نہیں روکیں گے تلوار چلے گی تو پھر یہ نہیں فرمایا چھلو ٹھیک سر لے ہو فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی پھر انہوں نے جنگ کی اور پہلوں نے نماز پڑھی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑ گئے